اعوذ باللہ من الشیطان اللہ اندر رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا بالقاسم المصطفی محمد وعلى اہل بیتہی الطیبین الطاہرین ولعن الدائم وعلى عدائہم ومنکری فضائلہم وغاسب بحقوقہم من یوم ظلمہم وغصبہم وعداوتہم إلى یوم الدین اما بات فقط خال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَن تَنَعْلُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمَ اجزان آج مختصر سے گفتگو ایک ایسی چیز کی یاد دہانی کے لیے کہ جو الحمدللہ شاید تمام ہی صاحبان ایمان کی زندگی کا حصہ ہے اور نہیں ہے تو ہونا چاہیے صدقہ پروردگر عالم ایک انداز سے سورہ مبارکہ علی عمران میں ایک جملہ انشاءت فرما رہا ہے جو میں نے سرنامہ کلام کی طور پر آپ کے ساتھ نے پیش کیا لَن تَنَعْلُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُ مِمَّا تُحِبُّونَ تم کبھی بھی نیکی کے اس آلترین مقام پر نہیں پہنچ سکتے حَتَّى تُنْفِقُ مِمَّا تُحِبُّونَ جب تک کہ اس چیز کو راہِ خدا میں خرچ نہ کر دو جس سے تمہیں سب سے زیادہ محبت ہے جس طور پیار کرتے ہو جو تمہیں اچھی لگتی ہے راہِ خدا میں خرچ کرو وہ چیز دو جو تمہیں اچھی لگتی ہے بے زن صدقہ ہے کیا دیکھیں زن ارامی پروردگارِ عالم نے جب اس کائنات کی نظام کو بنایا ہے تو اس نظام میں یہ بات قطعی طور پر رکھی گئی ہے کہ تمام کے تمام افراد تمام کے تمام انسان کروڑوں عربوں کی تعداد میں مخلوقات یہ سب کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہوں گے نہ جسمانی طاقت کے اعتبار سے نہ رنگ و نسل کے اعتبار سے نہ زبان کے اعتبار سے نہ آخل کے اعتبار سے نہ صلاحیتوں کے اعتبار سے اور نہ ہی ظاہری دنیا کی آسائشوں اور مال و دولت کے اعتبار سے پروردگار عالم انسان کو انسان دیکھنا چاہتا ہے انسان کو انسان بنانا چاہتا ہے اور خدا ود مطال چاہتا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے انسان بنے ہیں ورنہ کائنات کی بے شمار مخلوقات ہیں ملاکوں کہوں کرونوں کہوں عربوں کہوں بیکار کی باتیں بے شمار مخلوقات ہیں وہ بے شمار مخلوقات عظیم سے عظیم مخلوق جو ہماری نگاہوں کے سامنے نظر آتی مثلا سورج اتنا بڑا سورج ہے لیکن اپنی مرضی سے نہ کبھی آگئے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں جیسا خدا نے بنایا ہے جو اس سسٹم بنایا ہے اس کے اعتبار سے چلو چھوٹی سے چھوٹی مخلوق وہ حشرات وہ جراسی جو تا میں نظر بھی نہیں آتے ظاہری آنکھ سے اپنے اعتبار سے اپنا کام کر رہے ہیں اپنے مخلوقات ہیں اسی اعتبار سے ان کی زندگی گزرتی ہے واحد انسان ہے جسے پرورتگار عالم نے اِنَّا حَدِيْنَا وَسْسَبِيلِ اِمَّا شَاکِرَ وَمَّا قَفُورَ کہہ کر اختیار دیا اس اختیار کے اندر اجزرین اگرامی یاد رکھیں پرورتگار عالم ہم چونکہ صدقی کے حوالے سے بات کرنا چاہیں بطور خاص انفاق کے حوالے سے بات کرنا چاہیں بطور خاص نظام پرورتگار یہ ہے کہ انسان جب اپنے لئے کماتا ہے اس دنیا میں صاحب دولت بنتا ہے صاحب مال بنتا ہے تو یوں سمجھ دیجئے کہ نظام خدا یہ ہے کہ وہ سارا کا سارا مال اس کا نہیں ہے پرورتگار عالم نے اس مال میں دوسروں کا حصہ رکھا ہے آج کے انسان کے بہت سارے مسائل میں سے ایک بسلہ بہت ساری دعاوں میں سے ایک دعا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا ہو جسے وہ کہا جائے کہ تو رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرو اور خاص طور پر اگر اس کو اتفنان اور یقین دلا دیا جائے کہ تمہاری دعا قبول ہونے والی ہے تو کوئی ایک انسان بھی ایسا ہو جو اپنے لئے مال کی دعا نہ کرے شب قدر میں ہم آمال کرتے ہیں دعا کروانے والا زاکر ہے عالم ہے کوئی بھی ہے ایک وقت آدھک کہتا ہے اپنے حاجت خدا کی بارگاہ میں پیش کریں کون انسان ہے جو کہتا ہے کہ میں ساری دعائیں مانگتا ہوں مال کی دعا نہیں مانگتا معصوم ساکر پوچھیں خدا ساکر پوچھیں جواب ملتا ہے کہ بابا اگر مال چاہیے تو مال حاصل کرنے کا جو سب سے اہم طریقہ ہے وہ یہی کہ رائے خدا پر انفاق کرو کتنا کرو جواب یہ کہ کتنا چاہیے تمہیں جتنا تمہیں چاہیے اتنا رائے خدا پر انفاق کرو معصوم جا رہے تھے فرزن ساتھ میں تھے کہا کتنے پیسے تمہارے پاس سا کہا بابا چالیس دے رہا ہوں یہ چالیس دینار کہ دے دو رائے خدا پر صدق کہا بابا چالیس کے بعد کچھ نہیں بچے گا کہا دے دو خدا کی بارگام کچھ دن نہیں گزرے چار ہزار دن ہم واپس آئے سو گناہ زیادہ امام نے فرمایا تمہیں یاد ہے ہم نے انفاق کیا تھا اس یقین کے ساتھ دو کہ جب میں دوں گا تو پروردگار مجھے لوٹ کر دینے والا اہم ترین ریزلٹ جو صدقہ دینے کا آتا ہے دنیا یہ سمجھتی ہے عام انسانیے سمجھتا ہے کہ جب میں دوں گا تو میرے بیلنس میں سے ختم ہو جائے گا کم ہو جائے گا نکل جائے گا ضائع ہو جائے گا پروردگار کہتا ہے کہ جب بھی تم دیتے ہو در حقیقت وہ تمہارے ایکاؤنٹ میں بڑھ جاتا ہے اور عجیب بات ہے کہ نہ فقط یہاں بڑھتا ہے آخرت کے لئے بڑھ جاتا ہے اتنی برکتیں اتنی طاقت ہیں اس صدقے کے اندر یعنی دو نتائج ہیں جو بطور خاص صدقے کے بارے میں ہم بتائے گئے ہیں نمبر ایک مال میں اضافہ ہونا تم صدقہ دو تمہارے مال میں اضافہ ہونا ہی ہونا نمبر دو تم صدقہ دو تمہارے عمر میں اضافہ ہونا تمہارے زندگی میں اضافہ ہونا تمہارے زندگی بڑھتی ہے صدقہ دینے سے نہ فقط زندگی بڑھتی ہے موت اچھی اور آسان ہو جاتی ہے یعنی ہر طرح کے واقعات ہیں ہمارے پاس اور کئی سارے واقعات ہیں کتابوں کے اندر بنی اسرائیل کی خاتون تھی قہد پڑا ایک زمانے میں اب نہیں یہ کھانے کے لئے آج کل بھی ایسے حالات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہا ہر آدمی نہیں پہنچ پا رہے کھانے تک نہیں یہ کھانے کے لئے لخمہ تھا کھانا تھا اس کے پاس کچھ کھانا چاہ رہی تھی تقریباً مو تک لے جائے چکی تھی سائل کی آباز ہے کوئی ہے مجھے جو کھانا کھلا دے اس عورت نے کہا کہ اس وقت میں صدقہ دینا صحیح ہے اس نے اپنے مو تک پہنچا ہوا نوالا اٹھا کر جا کر اس غریب کو سائل کو دے دیا جو مانگ رہا تھا جو بیکاری بن کر آیا تھا جو سائل بن کر آیا تھا دی دیا اس کو خدا کی رہا پر صدقہ دے دیا معصوم فرماتے ہیں کہ اس کا بیٹا کھیل رہا تھا سہرہ میں بھیڑی آیا اور اس کو جناب علی جو ہے وہ اپنے مو میں دبا کے جائنے لگا چکھ ملند ہوئی پروردیار علم نے جناب علی جیبریل کو بھیجا اس بھیڑیے کے موں سے اس کی اولاد کو لیا اس کے بچے کو لیا اور جا کر بچہ اس عورت کو دے کر جناب جیبریل فرماتے ہیں اب تو راضی ہوگی ایک لقمہ کے بعد لے ایک لقمہ تو نے اپنے مو کا لقمہ نکال کر جو ہے وہ اس غریب کو دیا تھا خدا نے اس بھیڑیے کے مو کا لقمہ نکال کر تجھے واپس دے دیا اہم ترین چیز جو صدقے کے اندر ہے میں دو تین باتیں سے ورز کروں گا سب سے پہلی بات جو صدقے کے اندر ہے کوشش ہی کریں کہ صدقہ دیتے وقت نیکی کرتے وقت سامنے والے کی عزت نفس مجروح نہ ہو اس طرح سے اس کو دیا جائے کہ اس کی رسپیکٹ ہو ہمارے چوتے ہیں بہم سرکار جب کوئی غریب آتا تھا اس کے ہاتھوں پر میں نے برسہ دیتے تھے اس کے بعد کوئی اس کے ہاتھ پر رکھتے تھے کسی نے پوچھا مولا ایسا کیوں عمل کرتے ہیں فرمایا اس لیے کہ یہ میرا مال خدا کی بارگرہ تک پہنچاتا ہے صدقہ غریب کے ہاتھ تک پہنچنے سے پہلے پروردگار تک پہنچتا ہے دوسری بات کبھی بھی صدقہ دینے کے بعد اس کو یاد نہ رکھیں بین مانا کہ لینے والے کی عزت پر کبھی بات نہ کریں جتائیں مت قرآن مجید کھلن کھلا کہا رہا ہے کہ تم یہ صدقہ دیتے ہو اور اس کے بعد جناب آئے لیے جب تم سناتے ہو احسان جتاتے ہو تو والا صدقہ ضائع ہو جاتا ہے صدقہ دیں نکی کریں اس طرح سے کریں انتہائی خاموشی کے ساتھ دائیں ہاتھ سے دیں بائیں ہاتھ کو بتانا چلیں اور سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی حاجت کے وقت دیا جائے اہل بیعت اتھار سورہ دہر میں سورہ انسان میں اپنے قوال پر نظر آتے ہیں وَيُتْعُونَ تَعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَعَسِيرًا اپنے موں کا لقمہ نکال کر کبھی مسکین کو دیتے ہیں کبھی یتیم کو دیتے ہیں کبھی عسیر کو دیتے ہیں ہم اہل بیعت کے مارنے والے ہیں میں خدا سے دعا کروں پالنے والے جو انداز تھا اہل بیعت کا اس انداز سے تیری بارگاہ میں تیری راہ میں خرچ کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما اور محمد وعال محمد کے دفعیل ہماری ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت انعیت فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ